بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اس سے یوہ بزرگی نہیں بلکہ بچے بھی سب سے زیادہ سنکرمت ہو رہے ہیں یہ وائرس ہر عمر کے بچوں کو اپنی شبیت میں لے رہا ہے ڈاکٹرز کے انسار بچوں میں کرونا وائرس کی لکشن یا تو بہت کم دکھے جا رہے ہیں یا پھر بلکل نہیں دکھ رہے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ بچوں میں کرونا وائرس کی لکشنوں کو پہچان کر اس کا سمیسے علاج کیا جائے تاکہ یہ بیماری گم بھی روپ نہ لے سکے کیند سرکار کے ٹویٹر ہینل پر اسے لے کر جانکاری ساجہ کی گئی ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کے مطابق زیادہ تر بچے کوویڈ نائنٹین سے پر بھاوت ہیں اس کے علاوہ کچھ بچوں میں پیٹ اور آنٹوں سے جڑی سمسیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اسامان لکشنوں بھی دیکھے گئے ہیں ریسرچ کے مطابق بچوں میں ملٹی سسٹم انفلمنٹری سنڈروم نامک ایک نیا سنڈروم بھی دیکھنے کو ملا ہے یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ لکشنوں پر آدھاریت ایک سنڈروم ہے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر بچے جو کوویڈ نائنٹین سے سنکرمیت ہوئے ہیں انہیں حلکے بخار، سردی زخام، دست آدھی جیسے سامان لکشن ہوتے ہیں لیکن جو بچے ملٹی سسٹم انفلمنٹری سنڈروم سے پیڑت ہو رہے ہیں ان میں ہردے، پیپڑے، رکھت واہکائیں، گردے، پاچان تنتر، مستشک، توچہ یا آنکھوں میں انفیکشن اور سوجن دیکھی گئی ہے بچوں میں ملٹی سسٹم انفلمنٹری سنڈروم کے سامان لکشن جیسے لگاتار بخارانا، اُلٹی پیٹ میں درد، توچہ پر جکتے، تھکان، دڑکنوں کا تیز ہونا آنکھوں میں لالپن، ہوتوں پر سوجن، ہاتھوں اور پیروں میں سوجن، سردرد، شریر کے کسی حصے میں گانٹ بننا شامل ہے حالانکہ اگر گھر پہ کوئی کرونا پوزٹیف پایا گیا ہے تو ایسے میں ضروری ہے کہ بچوں میں سنکرمڑ کے لکشن دکھائی نہ دیں پر بھی ان کی سکریننگ کروائی جائے اس سے بچوں کے کرونا پوزٹیف ہونے کا پتہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے بچوں میں سامان الیکشن جیسے گلے میں خراج، خانسی، ماسپیشوں میں، درد یا پیٹ میں جڑی سمسیائیں ہونے پر انہیں جانچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بچوں کو ہوم آئیسولیشن میں رکھ کر ان کا علاج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پیپڑوں کی سمسیہ، ہارڈ ڈیزیز، کرونک آرگن، ڈسفنکشن اور مٹاپے جیسی بیماریاں گھر میں ہی مینیج کی جا سکتی ہیں ڈاکٹرز کے مطابق بچوں میں بخار آنے پر پرتیق چار سے چھے گھنٹے پر پیراسٹومال، دس سے پندرہ ایم جی، کیجی کی خوراک لے سکتے ہیں گل میں خراش یا کف ہونے پر بچے اور یوہ دونوں ہی گرم پانی میں تھوڑا نمک ڈال کر غرارے کر سکتے ہیں بچے کو اورل، ری ہائیڈریشن سلیوشن اور پوشک تطفوں سے بھرپور ڈائیٹ دینی چاہیے کرونا ویکسین اور لاکڈون سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں